آپ کی میں آواز پوری نہیں سن سکا آپ یہ کہنا ہے کہ یہودی تو شرک نہیں کرتے ہیں تو ان کو معافی ملے گی یا نہیں جی معافی ان کو مل سکتی نہیں کیونکہ وہ ایمان تو نہیں رکھتے جبکہ ان کو شاید پتا بھی ہے کافی کتاب میں ان کی آبی چکا ہے قرآن میں ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے پریسٹ اور جو ان کے ربائز جن کو راہب بولتے ہیں ان کو اربابم من دون اللہ بنا لیا ہے اربابم من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے اسی کو بولتے ہیں شرک فی التشریع یعنی لیجسلیشن کا اور جو کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے کس پر ایمان لانا ہے اور کس پر ایمان نہیں لانا ہے یہ حق بھی انہوں نے اپنے پریسٹ کو دے دیا پریسٹ نے کہا اور ربائز نے کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا تو یہودی ایمان نہیں لاتا خدا کہتا ہے کہ ایمان لاؤ لیکن خدا کی نہ سن کر وہ اپنی پریسٹ اور اپنے ربائز کی سن رہا ہے تو وہ بھی مشرک ہے اس لیے اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے اور مفتی صاحب اس میں میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ ان کا جو کونسپٹ آف گوڈ ہے نا وہ اتنا صحیح نہیں ہے اگر ہمیں باہر سے سپرفیشل ہی لگتا ہے کہ وہ مولاتیزم میں مانتے ہیں لیکن ان کے ایمان پر جیسے قرآن میں ابھی مستی صاحب آپ نے جیسے بولا کہ انہیں اپنے پریسٹ اور اپنے ربائز کو خدا کے بدلے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی بہت سے ایسے قصے ہیں جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ربائز نے جو بڑے بڑے پریسٹ تھے انہوں نے خدا کو صحیح کیا ہے یعنی کریکٹ کیا ہے تو اس چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے تو وہ ایک توہیدی کونسپ بلکل بھی نہیں ہے حالانکہ وہ بولیں کہ وہ ایک خدا میں مانتے ہیں لیکن وہ کونسپ کو گوارٹ سہی نہیں ہے